اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیل ہوئی ہے سولہ ہزار پانچ سو روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار تین سو روپے تک آج سیل ہوئی ہے ہائیبیٹ بیسٹ کالٹی سکہ مال اچھا مال سولہ ہزار پانچ سو سے لے کر اٹھارہ ہزار تین سو روپے تک کی آج کی پوزیشن تھی تو آج مارکٹ میں تین چار سو روپے کی بہتری تھی کیونکہ اس کی وجہ آج خریدار دو چار مزید مارکٹ میں ان ہوئے ہیں اور جو کوالٹی ہے بیسٹ کوالٹی سوکے ہوئے مال ان کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے جبکہ گیلے مال بھی کافی مارکٹ میں آ رہے ہیں تو ان کی مارکٹ جو ہے سپرائز تو اس حساب سے بہت کم ہے جبکہ نمی والے موشر والے مال ہائیبری دیکھ سکتے ہیں ایسے مال سیل ہو رہے ہیں پندرہ ہزار پیسے لے کر سولہ ہزار پی تک ایسے گیلے مال چند ایک ڈیریا سولہ ہزار پانچ سو میں بھی سیل ہوئی ہے لیکن ایسے مال جو ہے زیادہ ستر پندرہ ہزار سے لے کر سولہ ہزار پی تک کی پوزشن دکھائی دی ہے نمی والے گیلے مالوں کی نو سو پنیا نو سو پنیا ستہ ہزارے اور پنیا لگا پنیا ایک سو پنیا دو سو پنیا تین سو تین سو روپے اب تک کی جو بیسٹ کوالٹی تھی اور ہائی ریڈ تھا وہ یہ مال ہے یہ سیل ہوا ہے اٹارہ ہزار تین سو روپے اٹارہ ہزار تین سو روپے میں یہ سیل ہوا ہے خوشک مال اس میں بھی موشر ہے لیکن اٹارہ ہزار تین سو روپے میں یہ سیل ہوا ہے جبکہ لونگی رچ سٹار جو ہے رچنا چموالی یہ سیل ہوئی آج سولہ ہزار پے سے لے کر اٹارہ ہزار پانچ سو روپے یہ سیل ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹارہ ہزار پانچ سو روپے میں سیل ہوئی ہے کامریٹ جو تھے وہ سولہ ہزار پے تک سیل ہوئے ہیں جبکہ یہ گیلے مال دے سکتے ہیں یہ سیل ہوئے ہیں چودہ ہزار نو سو پچاس سو روپے یہ مال سیل ہوئی ہے گیلے مال بلکل تازے یہ سیل ہوئے ہیں چودہ ہزار نو سو پچاس روپے پر من کے حساب سے تو آج گیلے مالوں کی آمدن کافی زیادہ رہی ہے مارکٹ میں آج مارکٹ میں دوپ کی بھی جو آنک مچھولی وہ بھی جاری ہے دوپ کب نکل رہا ہے تو کبھی چھاؤں ہوئے تو اس وجہ سے آج موسم توڑی سی بہتر ہے تو اگر دوپ نکلتا ہے اور موسم ٹھیک ہو جاتا ہے تو مارکٹ میں اریول جو ہے اس کی آمدن مرچ کی کافی زیادہ ہو جائے گی جبکہ یہ مال بلکل گیلے یہ سیل ہوئے ہیں تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے پر من کے ساب سے یہ سیل ہوئے ہیں بلکل ہی تازی گیلے مال یہ سیل ہوئے ہیں دو سے ڈائی نمبر کوالٹی یہ تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے ان کی کنڈیشنیں بتائیں بلکل گرم ہو چکے ہیں اور یہ بلکل ہی گیلی تازی یہ سیل ہوئے تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے تو امید ہی کی جا سکتی ہے کہ جیسے موسم صاف ہوتا ہے اور دوپ نکلتا ہے تو اریول پانچ سے سات ہزار کے درمیان آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ ابھی تو دوپ نہ ہونے کی وجہ سے مرچ جو ہے خوشک نہیں ہو رہی ہے تو جیسی مرچ خوشک ہو جائے گی اور تیار ہو جائے گی دوپ لگنے سے تو مارکٹ میں اس کی ارائیول کافی بڑھ جائے گی انشاءاللہ آج مارکٹ میں امدازے کے مطابق ساٹھ فیصد جو ہے نمی والے موشر والے مال تھے اور جبکہ تیس سے چالیس پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں سوکے ان میں بھی ہلکی پلکی موشر لیکن اچھے مال جو ہے تیس سے چالیس پرسنٹ جبکہ ایسے گیلے مال مارکٹ میں آئیں گے تو مارکٹ درسی باتیں پھر سے ریوس ہونا شروع جائے گے دیکھ سکتے ہیں بلکل تازے چنائی کر کے یہ مارکٹ میں لائے گئے لیکن تیزی کے وجہ سے یہ بھی سیل ہو گئے تیرہ ہزار آٹھ سو پچاس روپے پرمن کے سب سے ہی سیل ہوئے ہیں جبکہ مارکٹ میں آج دیسی لونگو کیس سب چار سے پانچ بوریاں لگی تھی جو اس شروع بولی میں سیل ہوئی تھی اور وہ ہمیں نظر نہیں آئی تو اس کا ریٹ ہمیں سننے میں ہے کہ تیتیس ہزار چھے سو روپے پرمن کے ساب سے سیل ہوئی ہے دیسی لونگو جو ہے تیتیس ہزار چھے سو روپے وہ سیل ہوئی آج اس وقت تک جو مارکٹ کی پوزشن چل رہی ہے پچھے تین چار دن سو ابھی تک مارکٹ کی پوزشن واضح نہیں ہے کفی مارکٹ میں ہزار پندرہ سو روپے کی مندی آ جاتی ہے کبھی تیزی آ جاتی ہے تو اب تک مارکٹ جو ہے واضح نہیں ہے کنفرم نہیں کہ مارکٹ کہاں پہ رکے گی تو یہ بات ضرور کہنا چاہوں کہ آج مارکٹ جو ہے اس وقت پندرہ ہزار روپے سے لے کر ساڑھے سولہ ہزار روپے کی پوزشن کنفرم پکی ہے جبکہ سترہ ہزار سترہ ہزار پلس اٹھارہ ہزار پہ وہ مارکٹ ایک آرزی لگ رہی ہے تو جیسی آرائیول بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے مارکٹ نیچے بھی آ سکتی ہے اور اگر ڈیمانڈ آتی ہے اور ایکسپورٹ وغیرہ ہوتا ہے سٹاکی آتے ہیں تو شاید مارکٹ برکڑا رہ سکتی ہے یا کچھ بہتری ہو سکتی ہے تو یہ تھی آج کندری مارکٹ کی مجموعی صورت اللہ پلوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر رہے تھے آج مارکٹ میں پچی سو کے قریب بوریوں کی آمد ہے اور ہائیبریٹ کی مارکٹ آج بنیسبت کل کے دو چار سو روپے کی بہتری ہے مارکٹ آج ہائیبریٹ کی پندرہ ہزار پی سے لے کر اٹھارہ ہزار تین سو روپے تک سے پسیلوی جبکہ نمی والے موسٹر والے مال وہ گھلے مال تیرہ ہزار پانچ سو سے لے کر پندرہ ہزار روپے کی پوزیشن تھی جبکہ لونگی ریجسٹر کی پوزیشن چودہ ہزار ہزار پانچ سو روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے تک رہی ہے لونگی ریجسٹر دیسی لونگی انتیس ہزار پک سے لے کر تیتیس ہزار چیس سو روپے clients سیلوی ہے مزید تفصیلات کے لیے مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ روزمراہ کی اپڈیٹ آپ لوگوں تک جلد جلد پہنچ سکے تو یہ تھی آج کے اپڈیٹ تمام دوست ایک دفعہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا برائے مربانی تو یہ آج وہ دیسی لونگی جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ دیسی لونگی آج مارکٹ میں پانچ سے چیر بوری کی آمد تھی جو سیل ہوئی ہے تیتیس ہزار چھے سور پہ پرمن کے حساب سے تو یہ وہ لونگی ہے تیتیس ہزار چھے سور پہ یہ سیل ہوئی ہے ماشاءاللہ موسیقی